ازرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے ایسے ویڈیو اسرائیل میں وائرل ہو رہے ہیں جن پر ہزبولہ کی چھاپ لگی ہوئی ہے ایک ساتھ اتنے حملوں کو دیکھ کر نیتن یاہو اور ان کے وار کیابینٹ میں کھلبلی مجھ گئی ہے کیونکہ ہزبولہ نے اسرائیل کو اس شہر پر حملہ کیا ہے جو آبادی کے لحاظ سے تلویف کے بعد اسرائیل کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے یہ ہے ہائیفا ہائیفا یعنی اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگا ہائیفا مطلب اسرائیل کا سب سے بڑا عدیوگی گلاتا ہائیفا مطلب دیفنس انڈسٹری ہائیفا مطلب اسرائیل کی ارتفر بستہ کی ریڈ کیا ہائیفا پر ہوا حملہ ہزبولہ کا پیجر بم والے اٹیک کا بدلہ ہے کیا ہائیفا کو ہلا کر اسرائیل کو ہزبولہ نے سب سے بڑی وارننگ دے دی ہے ہزبولہ نے اسرائیل کے اسرائیل کو ٹارگٹ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جہاں سے فائٹر جیٹ اڑ کر لیبنان پر بمباری کر رہے ہیں ہزبولہ نے اپنا بڑا ٹارگٹ اسرائیل رمات ڈیویڈ ایئر بیس کو بنایا ہے یہ ایئر بیس ہائیفا سے قریب 20 کلومیٹر دکشنپور میں ہے میپ پر دیکھئے یہاں پر ہائیفا ہے اور یہاں پر ہے اسرائیل کا بہت ہی خاص اور سیکرٹ رمات ایئر بیس یہ دونوں جگہ لیبنان بورڈر سے 70 سے 80 کلومیٹر کے دائرے میں ہیں رمات ایئر بیس پر اسرائیل ایئر فورس کے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کی تین سکوارڈرن تینات ہیں یعنی 50 سے زیادہ ایف سکسٹین اسی ایئر بیس پر تینات ہیں رمات ایئر بیس پر اسرائیل کی دو ڈرون سکوارڈرن بھی ہیں جن کے مدد سے دکشنی لیبنان میں بمباری کی جاتی ہے اس ایئر بیس اور آس پاس کے علاقے میں ہزبولہ نے 100 سے زیادہ راکٹ آگے ہیں کچھ راکٹ ہائفا میں کریاد بائلک علاقے میں بھی گرے یہاں پر لگی آگ سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہزبولہ کی فائر پاور اسرائیل کے لیے کتنی ہانی کارک ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے فادی ون اور فادی ٹو راکٹ سے حملہ کیا ہے یہ ایسا راکٹ ہے جس کو پہلی بار استعمال کیا گیا ہے فادی ون 220 ملی میٹر والے کیلیبر کا راکٹ ہے اور اس کی رینج 80 کلومیٹر ہے جبکہ فادی ٹو 302 ملی میٹر کیلیبر کا راکٹ ہے اور اس کی رینج 105 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے فادی راکٹ سیریا کے ایم 302 راکٹ کی نقل بتایا جا رہا ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہماس کے 7 اکتوبر والے حملے کے بعد سے یہ ہزبولہ کا سب سے بڑا حملہ ہے اس اٹیک میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس پر نیتن یاہو ابھی خاموش ہیں لیکن تصویریں بتا رہی ہیں کہ ہزبولہ کا حملہ کتنا خطرناک تھا کیا ہزبولہ نے ہائفہ پر حملہ کر کے پیجر بمبالے اٹیک کا بدلہ لے لیا ہے کیا ہزبولہ نے ہائفہ کو ہلا کر اسرائیل کو سب سے بڑی وارننگ دے دی ہے اس وقت اسرائیل میں جیسے دھارہ 144 لاغو ہے باہر یعنی سڑک اور بازار میں دس لوگوں کے ایک جگہ اکٹے ہونے پر پابندی لگی ہے جبکہ گھروں یا کسی بیلڈنگ کے اندر سو لوگوں کو ایک جگہ ہونے پر منع کیا گیا ہے ہزبولہ کے حملوں کے بعد اتری اسرائیل میں بہت زیادہ خوف ہے گولان کی پہاڑیوں پر سکول بند کر دیے گئے ہیں گلیلی، ہائفہ اور بیتشین علاقوں میں سکول بند کرنے کا آرڈر ہے جولائی دوہزار چوبیس میں اس ڈرون ویڈیو کو ریلیز کر کے ہزبولہ نے اسرائیل کو چوکا دیا تھا جب اس کے ایک ڈرون نے اسرائیل کے کئی خوفیا تھکانوں کی ریکارڈنگ کی اور اس کی پوری جانکاری بیروت میں ہزبولہ ہیڈکوارٹر کو بھیج دی تھی پورے اسرائیل میں اس ڈرون پوٹیج نے کو حرام مچا دیا تھا تب ہزبولہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے انچن جھلا کے اور اس کے بڑے ٹھکانوں کی تفصیل اس کے پاس پہنچ چکی ہے ہزبولہ نے اسرائیل کو درانے والا ویڈیو ریلیز کیا تو نیتن یاہو کی سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے نئے ڈرون ویڈیو میں ہزبولہ نے دکھایا ہے کہ اس کا ایک ڈرون اسرائیل کے اوپر اڑ رہا ہے دس منٹ کی اس پھوٹیج میں اسرائیل کے کئی شہروں پر اڑا ہے اٹھارہ جون دوہزار چوبیس کو ہزبولہ کا جو ڈرون اسرائیل میں گھسا وہ کئی خوفیہ ٹھکانوں کی تصویر کھیج کر واپس لیبنان لے گیا اسرائیل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا یہ ڈرون اتری اسرائیل کے کریات شمونا نہریہ سفر کارمیل افولہ شہروں سے لے کر اسرائیل کے ہائیفہ پورٹ تک اڑتا ہوا دکھائے گیا اب اسی ڈرون پوٹیج کا استعمال کر کے ہزبولہ نے اسرائیل کو کالا رویبار والا تحفہ دیا ہے یہ آگ بتا رہی ہے کہ ہزبولہ نے جو وارننگ دی تھی وہ واقعی بہت خطرناک تھی دس منٹ کے ویڈیو میں اس ڈرون نے ایسے ایسے ٹھکانوں کو فلم آیا ہے جسے دیکھ کر نیتن یاہو کو موساد سمیت اسرائیلی سینہ کے ہر کمانڈر کی میٹنگ بلانی پڑی ہزبولہ کے ڈرون سے ہائیفہ کا پورٹ بھی ریکارڈ کیا گیا تھا اس ویڈیو میں اسرائیلی ہتھیاروں کی کمپنی رفائل کا کامپلیکس بھی فلم آیا گیا تھا مسائل کے گودام ائر ڈیفینس سسٹم پندوبی کمانڈ سینٹر سے لے کر کئی اڈے ریکارڈ کیے گئے اس وقت اسرائیل لبنان بورڈر کے قریب کئی علاقے خالی ہو چکے ہیں لبنان کے بورڈر کے آس پاس ساٹھ کلومیٹر کے دائرے میں تیس ہزار کی آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے لیکن دہشت اسرائیل میں بھی ہے اس کے کریات شمونہ جیسے شہر خالی پڑے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دکشن اسرائیل کی طرف پوٹ کر چکے ہیں ہائفہ جیسے شہر میں بھی ڈر پسرا ہوا ہے اب ہائفہ اور آس پاس ہوئے راکٹ اٹیک نے یدھ کا تاپمان بڑھا دیا ہے اسرائیل اور حزباللہ کا گوشت یدھ اب غزہ پر بمباری جیسا خطرناک ہوتا جا رہا ہے باروے مہینے میں اسرائیل پر راکٹ بازی اور لیبنان پر بومبنگ سے حالات ایسے ہیں کہ شاید کوئی دن گزرتا ہو دونوں میں اسے ایک پکش حملہ نہیں کرتا ہے اسرائیل اور حزباللہ کے اگوشت یدھ میں اب تک اسرائیل کے 26 ناغرک اور 22 سینک حزباللہ کے حملوں میں مارے گئے ہیں جبکہ نصراللہ کے 502 لڑا کے اب تک مارے جا چکے ہیں یہ لیبنان کے ملیشیا کو بڑا جھٹکا ہے اس لیے نصراللہ اور حزباللہ دونوں آگ ببولہ ہیں پیجر بم والے سیریل بلاسٹ کے بعد حزباللہ بڑا بتلا لینا چاہتا ہے لیبنان اور اسرائیل کے بیچ تازہ حملوں کے بعد یدھ پکا مانا جا رہا ہے کیونکہ حزباللہ کے ٹارگٹ پر اب اسرائیل کے ایسے ایسے ملٹری بیس ہیں جس کی نیتن یاہو کو امید بھی نہیں تھی